اسلام علیکم ورحمت اللہ ڈیر ویورز امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے بہت یہ زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو لے گئے ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیں پھر آپ کو میری بات سمجھ جائے گی اور ضرور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ کو پتا ہے کہ زمزم لانے کی کتنی اجازت ہے پانچ لیٹر اجازت ہے ایک پاسپورٹ پہ آپ پانچ لیٹر زمزم لاؤ سکتے ہیں لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں کم از کم ساتھ سے آٹھ لیٹر زمزم لے کے آیا تھا تو کیا آپ مانیں گے مانے یا نہ مانے بالکل فیکٹ ہے کہ میں لے کے آیا تھا الحمدللہ اور کس طرح سے لے کے آیا تھا وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے اس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ رسٹرکشن لگی کیوں رسٹرکشن اس وجہ سے لگی کیونکہ لوگ اپنے لگیجز میں رکھ کے لاتے تھے زمزم تو وہ کیونکہ بیک پریس ہوتے ہیں تو بوتلیں پھٹ جاتی تھیں ہر کسی کا سمان گیلا ہو جاتا تھا لوگوں نے شکایتیں کی تو انہوں نے پالسی ایسی بنا دی گئے اب لگیجز میں کوئی بھی یہ نہیں لاسکتا زمزم زمزم کی آپ دیکھیں گے بوکنگ بھی علیدہ ہوتی ہے لگیج کے ساتھ نہیں ہوتی لگیج علیدہ ہوتا ہے زمزم ہی در علیدہ آپ کو جمع کرانا پڑتا ہے اور اس طرح سے زمزم آتا ہے تو یہ ہے لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کم از کم چھے لیٹر زمزم کس طرح سے لے گئے اور زیادہ سے زیادہ وہ پھر آپ کی لکھ ہے میں اپنا طریقہ بتاؤں گا میں نے کس طرح سے کیا اب لازمی نہیں ہے ہر کوئی اس میں کمیاب ہو سکے ہو سکتا ہے آپ کی چیکنگ وہ آپ پکڑے جانے ٹھیک ہے تو اس میں مجھے نہیں بلیم کرنا میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اس ایکسپیرینس کی وجہ سے کسی نہ کسی کا بلہ ہو جائے سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاتا ہے جنو کو جو پانچ لیٹر والی زمزم کی بوتل ملتی ہے ائرپورٹ سے وہ ملتی ہے کوئی دس ریال کی تقریبا ٹھیک ہو گیا میں نے چھے لیٹر لایا تھا اس بوتل میں اور چھے یا سات ریال میں تین ریال کی یہاں سے بھی بجت کی اور پانی بھی زیادہ وہ اس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے وہیں کے دکاندار نے یہ مشورہ دیا تھا وہ کہتا ہے کہ خالی بوتل پکڑو چھے لیٹر والی ٹھیک ہے پانی کی وہ میرے پاس ہی ہے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ابھی آج فل اسمان کے ساتھ حاضر ہوں کہتا ہے وہ بوتل پکڑو اور وہ جو زمزم والا گتہ ہوتا ہے وہ پکڑو خود جا کے برو تسلی کرو کیونکہ ظاہر آپ اپنے آج سے زمزم بر رہے ہیں ہم کو انٹر پرسنٹ یقین ہے انشاءاللہ یہ زمزم ہے اور پیک کر دو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے کہا چلو رسک لیتے ہیں میں نے لی چھے لیٹر والی بوتل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پہ چھے لیٹر لکھا بھی ہوا ہے میں نے یہ بوتل لی خالی ٹھیک ہے اس کو خوب دویا تسلی کی اور مسجد عرم چلا گئے میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ ایک تو کولر ہے نا زمزم کے دوسرا سائیڈوں پہ لگی ہوئی ہیں نلکے سے لگی ہوئی ہیں کچھ بٹن والے ہیں کچھ فنگر فرنٹ والے ہیں اس طرح مطلب ان کے اوپر آتھ رکھو ان سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اس سے یہ میں نے بری بلکہ میں بار رہا تھا تو ایک اربی آیا اس بھی چلنے بھی ہیلپ کا یہ گلاس میں ڈالتا تھا یہ گلاس فور ڈالتا تھا اس طرح سے میں نے یہ بوتل پوری یہاں تک بری تھی اور پھر وہی گتہ ہوئی جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے لیا اس کے اندر ایزی لی فیٹ ہوگی تھوڑا سا ظاہر ہے اس گتے سے یہ بڑی تھے لیکن فیٹ ایزی لی ہوگی اوپر سے بھی میں نے بند کر کے ٹیپ لگائی نیچے سے بھی بند کر کے ٹیپ لگائی اس کے گرد ریم بچڑایا اس پہ بھی ٹیپ لگائی پھر چار کاغذ لیے اس گتے کی چاروں سائیڈ پہ اپنا نام لکھ کے فلائڈ نمبر لکھ کے فون نمبر لکھ کے اس پہ لگا دیا کہ ان کیس اگر مس پلیس ہو جائے تو جس کے پاس جائے وہ مجھے کال کر لے یا کیونکہ جب سمان آتا ہے تو وہ ساری بوتلیں ایک جیسی ہوتی ہیں اسی گتے میں پہ کوئی ہوتی ہیں ساری یہ جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ پچاننا مشکل ہو جاتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میری میں سے کون سی ہے تو ضرور ایسا کوئی مارک آپ ایڈنٹیفکیشن لگائیں جو سب سے اٹ کرو اور آپ آسانی سے دور سے اس کو پہچان لیں ٹھیک ہو گیا یہ اب اس میں بھی تھوڑا سا ایزی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا بسیلی کافی ویڈیوز میں میں نے بتایا تھا یہ اوپر بھی اس کا لنک ہے کہ پلاسٹک والی بوتل ہے جو فولڈ ہو جاتی ہے الحمدللہ وہ بھی میرے پاس ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے فولڈ ہوگے بلکل اتنی سی ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھیں اس کو آپ اپنے جیب میں ڈالیں جو آپ کا بیگ ہوگا اس میں ڈالیں اور بلکل ایزی لی اور یہ بھی اچھی خاصی تین چار لیٹرز میں پانی آ جاتا ہے اس کے بعد یہ اس کا انڈل ہے ایزی لی آپ اٹھا سکتے ہیں انکونوینیٹ نہیں ہے بہت زیادہ کونوینیٹ اے بل گئے اب آپ کیا کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو دریکٹلی نہیں لے کے جانے دیں گے میرا تو چلو داؤ لگ گیا تھا سکیورٹی گارڈ اس ٹائم پہ نہیں تھے میں یہ اندر لے گیا تھا اور بیگ میں میں نے چھپایا ہوا تھا لیکن یہ آپ کے پاس دیکھ لیں گے سکیورٹی والے تو وہ آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے کہیں گے یہ باہر رکھو پھر اندر جاؤ کیونکہ وہ برنے ہی نہیں دیتے یہ والی تو آپ کیا کریں یہ لے لیں ٹھیک ہے جا کے وہاں سے کولر سے بڑھیں اور کولر سے اگر آپ بڑھ رہے ہیں تو اس ٹائم بڑھیں جس ٹائم راش نہ ہو کوئی ایسا ٹائم چوز کرنے سے صرف فجر کے فوراں بات ہوتا ہے لوگ سارے نکل جاتے ہیں میجورٹی 50 to 60% مسجد ارام سے نکل جاتے ہیں کافی خالی ہو جاتی خاص طور پر اوپر والے فلور اس ٹائم آپ یہ لے جائیں اندر کولر سے ارام سے بیٹھ کے بڑھیں اس ٹائم آپ کو کوئی بھی نہیں تنگ کرے گا لیکن راش آور میں نہ کریں کیونکہ پیچھے لائنے لگ جاتی ہیں اور پھر لوگوں کو تنگ کرنے والی بات ہے دوسرا اپشن وہ جو نل کے سائٹ پہ لگے ہیں اسے تو آپ کسی بھی ٹائم بڑھ سکتے ہیں آپ کو کوئی نہیں تنگ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بڑھیں آپ اس سے اس میں ڈال لیں دو دفعہ آپ کریں گے تو یہ بوتل آپ کی فل ہو جائے گی ٹھیک ہے بشک اس کوٹل میں ہی رہنے دیں یہ مسجد ارام سے بڑھیں اس میں آکے ڈال دیں دوسری دفعہ لے جائیں ڈال دیں یہ فل ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب میں میں نے آپ کو بتایا یہ چھے لیٹر کیا اور میں کلیم کروں میں سات سے آٹھ لیٹر لے کے آیا تھا ہوا یہ تھا کہ میں نے مدینہ دل منورہ سے چھوٹی چھوٹی آدھے لیٹر والی زیرو پانٹ سکس لیٹر والی وہ کوئی دس سے بار دس بارہ بوتلیں بار کے لگج میں ڈال دیں میں نے کہا اللہ کے والے پکڑیا گیا تو دیکھیں گے نہیں تو اللہ کی مرضی وہ میں نے لگج میں ڈال کے پیک کر دیا اور پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ مدینہ میں آپ اپنی نائنٹی فائی پرسنٹ پیکنگ مکمل کر دیں تو وہ میں نے وہی میں ڈال کے پیک کر دیا تھا تو الحمدللہ اس طرح سے دس بارہ بوتلیں وہ آگیں چھوٹی اور اس میں سے کچھ راستے میں بھی میں نے پین ٹھیک ہو گیا تو اور یہ بھی یہ میں جب جا رہا تھا تو میرے جو روم میٹ سے یہ میں ان کے پاس چھوڑایا تھا لیکن جب میری بس آنے والی تھی میں نے کہا رسک لے کے دیکھتے ہیں میں نے اس کو کال کی کہ یہ مجھے سٹاپ پہ دے جو وہ آیا اس نے مجھے سٹاپ پہ دی یہ بھی اتنی فل تھی یہ بھی الحمدللہ آگی یہ بھی آگی اور وہ چھوٹی بھی آگی اس طرح میں سات آٹھ یا نو لیٹر ایکزیکٹ نہیں بتا سکتا اتنا زمزم الحمدللہ لے کے آیا تھا آپ بھی رسک لے سکتے ہیں لیکن اگین یہ آپ کی اپنی چائز ہے بعد میں یہ نہیں کہنا کہ بھائی کے مشورے پہ آپ نے جو ہے اپنا سمان پکڑوا لیا کیونکہ لگج میں اجازت نہیں ہے میں نے آپ کو صیحیح بات بتائیے میں لائے بھی تھا تو میں نے اس کو فل پیک کیا تھا اور میک شور کیا تھا کہ وہ نہ پھٹے اور سمان میں میرا اتنا زیادہ نہیں تھا تو آپ نے ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کرنا ہے دوسروں کے لئے بھی جو ہے وہ انکونوینینس کا ذریعہ نہیں بننا ٹھیک ہے امید انشاءاللہ آپ کو ایڈیا پسند آیا ہوگا ضرور مجھے بتائیں یہ والا ایڈیا تو آپ نے ضرور کرنا ہے منیموم چھے لیٹر آپ زمزم اس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کومنٹ میں ضرور بتائیں ایڈیا کس طرح کا لگا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں دیکھیں کتنی امپورڈنٹ باز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور باقی ویڈیوز میں بھی سپورٹ کریں یہ ان کا لنک آ رہا ہے سائٹ بے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ میں اگین کہہ رہا ہوں شیئر کریں بہت امپورڈنٹ ویڈیو ہے ایک کترہ زمزم بھی بہت بڑی چیز ہے تو میں آپ کو ایک لیٹر زیادہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں ملتے ہیں ہم سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ